ہلو اسلام علیکم ویورز برای نام سلمان اور آج میرا یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو پاک سنسوسی کے بارے میں جو کائزر فریڈش 2 کے نام سے بہت پارک مشہور ہے یہ جو تھا ایک پرنس جس کا تعلق فرانس سے تھا اور سترہ سو سترہ 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 تک یہ کائزر فریڈش جو پرنس سے وہ یہاں پہ سمر کیمپنگ کے لئے آتے تھے اس کے صرف یہاں پہ بیٹھتے تھے جب گرمی آتی تھی گرمیوں کے ٹائم یہ اصل میں پہلے لوگوں کے لئے اوپن نہیں تھا ابھی عام لوگوں کے لئے اوپن ہیں اور اس پارک میں آپ فری واک کر سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے کپلز پی آتے ہیں اس پارک میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہریالی بہت ہے یہاں پہ ٹیوریس کے لئے بہت زبردست سسٹم رکھا ہوا ہے جیسے بات روم وغیرہ جو واش روم وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پارک جو ہے سانسوسی یہ پوسٹ آم میند سٹی میں اور اس پارک میں آپ کو پوری یورپ سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں صرف اس کی سٹریل دیکھ کر اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں کائزر فریڈش جو تھے وہ پرنس تھے فرانس کے اور ان کی جو سمر کیمپنگ تھی سمر میں وہ ان دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ یہاں پہ آتے تھے اور جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی دیٹھ ہو گئی تو انہیں یہاں ہی پہ دفنائے آ گیا تھا اور یہ پارک ہے اس میں کیا ہی کہ آپ کو کوس فری آپ کو ٹکٹ فری ہے اس میں آپ ٹکٹ پے نہیں کر سکتے ہیں اس پارک کی بہت ساری خاص باتیں ہیں ان خاص باتوں میں یہ ہے کہ اس پارک کے اندر جو کائزر فریڈش کا جو محل جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہ سارے گولڈ ہیں گولڈ کا بنایا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی لئے اوپے نے آپ لوگ آ سکتے ہیں کوئی بھی اور اگر آپ پر آپ گھوم سکتے ہیں ہر چیز کا لاؤ ہے مگر یہاں پہ پھول توڑنا اور گارڈن پہ اوپر وقت کرنا یہ لاؤ نہیں ہے اور یہاں پہ بہت سارے پرندے ہیں جنگلی پرندے ہیں اور مچھلیاں وغیرہ ہیں اس کا آپ شکار نہیں کر سکتے نہ آپ ان کو کچھ دے سکتے کہ وہ allow نہیں ہے آپ صرف اپنے فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں پکنک پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور ہر مزاگ پچوں کے لیے فری پار کے بچے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں مگر کیا ہے آپ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھئے گا صفائی کا اور کوئی چیز آپ نے پھول وغیرہ نہیں توڑنا اور گارڈن میں آپ کو نہیں چلنا جہاں پہ گراس ہو گراس پہ آپ کو نہیں چلنا اور پرندوں کو کچھ نہیں دینا یہاں پہ باقیدہ جو ٹیمپل جو ہے جو کائزر فریڈش کا ہے وہ پورا گولڈ ہے اور اس میں پورا الارم لگا ہو ہے اگر آپ وہ کوئی بھی چیز ٹچ کرتے وہ الارم بجنا سٹارٹ ہو جائے گا اور سیکیورٹی پہنچ جائے گی اور اس کے قریب میں تقریبا گارڈن ہے اس گارڈن میں آپ نہیں چل سکتے کیونکہ اس گارڈن میں پورا سنسر لگا ہو ہے جیسے گارڈن آپ گروس کرو گے تو الارم سیکیورٹی بجنے آگے اور سارے سیکیورٹی پولیس پہنچ جائے گی یہ سین میرے ساتھ ہو چکا ہے جب میرے اببو آئے تھے تو پارٹ ٹو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی آگے چل کائزر فریڈش جس جگہ پہ جب تک اللہ حافظ